ہیلو گائیز ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم ٹو فنانس مارکٹ ویلکم ٹو نیدر ویڈیو گائیز اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں سے بینک او بڑودہ کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں کیونکہ بینک او بڑودہ بہت دنوں سے انہوں اپر سرکٹ کو نہیں ٹچ کر پا رہا ہے اور لور سرکٹ یہاں پہ ہٹ ہوتی جا رہی ہے اور جو ایک طریقے سے دیکھا جائے تو لور سرکٹ تو نہیں ہٹ کر رہا ہے لیکن لو جروج بنا رہا ہے تو یہاں پہ دماغ میں کوششن آتا ہے کس پوزیشن پہ کس پوائنٹ پہ بائی کر لیں تو زیادہ صحیح رہے گا اور سب سے بڑا کوششن آتا ہے دماغ میں کیا ابھی اس میں اس کو بائی کر لینا صحیح رہے گا یا پھر اس سے اور نیچے گرے گا مان لیجے آپ نے 40 یا 39 کے راؤنڈ بائی کر لیا تو اس کیس میں آپ کے دماغ میں کوششن آ رہا ہوگا کہ یا اگر 39 سے نیچے 36 33 کی آسپا چلا گیا تو پھر زیادہ صحیح ہوتا اس میں بائی کرتے دو تو دیکھئے یہ confusion تو آپ کا ہے اس کو میں اس ویڈیو میں کلیئر کرنے جا رہا ہوں حالانکہ میری باتیں جو ہیں غلط بھی ہو سکتی ہیں لیکن ایک assumption مان کے چلیں گے ایک analysis ایک سوچنے کا نجریہ ہے اب اس کو آپ جس چاہے جس طریقے سے دیکھنا چاہے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے آج فرائیڈے والے دن کے اگر ہم بات کریں یعنی میں بسیکلی یہ ویڈیو آپ کو جو ہے سیٹرڈے کو پریزنٹ کر رہا ہوں تو یہ فرائیڈے کے دن کا status آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں فرائیڈے کو اگر آپ دیکھیں تو 40.35 کی پریویس کلوزنگ کے بعد 40.70 پہ اوپن ہوگا and then وہاں سے 41.10 کا ہائی بنا پایا تھا وہی لوگ کا اگر دیکھیں تو 39.90 کا لوگ بنایا تھا lower circuit 36.35 کا لگا تھا upper circuit 44.35 کا لگا تھا آپ دیکھیں تو کافی لو ہے ہائی نہیں بنا پا رہا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کو support کافی کمجور ملنے ہیں resistance کافی جادہ ہے وہ بھی دیکھیں گے support اور resistance کہاں پہ ہے total volume اگر آپ چیک کریں گے تو 18.3 ملین یعنی 1 کروڑ 83,6,969 اتنی quantities trade کریں گے Friday والے دن Friday والے دن کی closing اگر آپ دیکھیں گے تو 40.30 کی closing ہے اس کے لئے market cap دیکھیں تو 18,620.88 کروڑ ہے return percent دیکھنے لائک نہیں ہے سارا کچھ negative ہے ns india کی website پہ آپ کو لے کے آیا ہوں یہاں سے ہم لوگ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ bank اور بڑھوڈا کے delivery کیا لی جا رہی ہے اس کے بحاب پہ ہم لوگوں کو ایک idea لگے گا ایک assumption ملے گا کہ ہاں لوگ کہاں پہ اپنی quantities کو accumulate کر رہے ہیں جس price کے آس پاس لوگ accumulation جہادہ کرتے ہیں اس price کے آس پاس support ہوتا ہے are you getting my point جس point کے آس پاس لوگ accumulation جہادہ کرتے ہیں اس point کے آس پاس support ہوتا ہے strong support ہوتا ہے اور اسی position کے آس پاس یا اسی point کے آس پاس اگر آپ buy کرتے ہیں تو short term یا swing trading کے طور پہ آپ profit book کر سکتے ہیں پاکہ اگر آپ تھوڑا لمبا سوچتے ہیں تھوڑا risky آپ ہیں تو اس case میں آپ کو میں ابھی بتا رہا ہوں کہ کس position پہ آپ کو buy کرنا چاہیے پہلے دیکھئے آپ یہاں پہ delivery کتنی لے گئی ہے Friday والے دن کی Friday والے دن جو total volume trade ہوا تھا 1 کروڑا 1 کروڑا 83,6,969 جس میں سے جس میں سے آپ پہ سپورٹ ہے تو 25% جو ہے بہت زیادہ quantities نہیں ہیں تو یہاں سے میری recommendation یا میری advice یا میری analysis جو بھی آپ سمجھنا چاہیں سمجھیں وہ یہی رہے گی کہ آپ 40's کے آس پاس buy نہ کریں دیکھئے اگر آپ ایک risk profile manage کرنا جانتے ہیں تھوڑا سا آپ کا risk کی character ہے اس case میں آپ 39 کی target کے اوپر آپ buying کر سکتے ہیں in very short period of time کم time کے لئے آپ چاہیں تو 39 کے آس پاس کی buying کر سکتے ہیں تھوڑا سا آپ کا risk کم ہے مطلب کم جہلنا چاہتے ہیں تھوڑا سا تو آپ 38 37 کے آس پاس بھی جا سکتے ہیں تھوڑا سا آپ safely game کھرنا چاہتے ہیں تو میرے حساب سے آپ 36 یا 35 تک آپ نشانہ بنا کے رکھنا ہوگا 35 پہ آپ لگا کر نجر کو ٹکا کر رکھنا ہوگا تیاری کے ساتھ جیسے 35 پہ آئے آپ کا order execute ہو جائے سمجھ رہے ہیں بات کو آپ buy order execute ہو جانا چاہیے جیسے 35 پہ آئے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے prepare رہنا ہے جلدی باجی نہیں کرنی ہے اب یہ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوگا 41 42 کے آس پر جا سکتا ہے لیکن آپ کو جلدی باجی نہیں کرنی ہے کیونکہ اب میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن جیسا میں دیکھ پا رہا ہوں چیزوں کو analyze کر کے 36 اپنے 52 week low price کو نیچے کی طرف hit کر کے لے جائے 32 30 30 29 بھی چلا جا سکتا ہے in worst cases آنے والے time میں دنوں میں فیسٹیو سیزن سیں تو اس میں ایک ٹیز میں جائے گا ٹھیک ہے تو آپ پھر نظر بنا کر رکھیں ٹیکنیکل میں resistance 42.07 پہ ہی ملے گا اس کے اوپر جائے گا 43.78 اور اس کے اوپر 44.82 کا تیسرا resistance level ہے سپورٹ level کی بات کریں تو 39.32 کا پہلا سپورٹ ہے اس کے نیچے 38.28 کا دوسرا اور اس کے نیچے 36.57 کا تیسرا سپورٹ level ہے اور میں آپ کو 36.00 کے اوپر نجر ٹکا کے رکھنے کیلئے advise کر رہا ہوں ٹھیک ہے باقی آپ کی جو مرجی ہو کر سکتے ہیں میری analysis کو آپ کیا market گلت کر سکتا ہے تو میں اپنے آپ کو down سمجھتا ہوں اور آپ کس حد تک میری analysis سے agree کرتے ہیں آپ کو میری approach کتنا satisfy کرتی ہے آپ comment box میں جا کر مجھے بتا سکتے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ میری بات کو سمجھ کر جواب دیتے ہیں بڑا مجھے اچھا لگتا ہے اور آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی طریقے کا کوئی ایکسٹر کام نہیں کرنا ہے بس آپ کو ڈی میٹ اکاؤنٹ کرا لینا ہے ڈسکرپشن باکس میں لنک دیا گیا ہے اپ سٹوک کے لیے یا آپ خود اگر نہیں کھرانا چاہتے ہیں تو آپ کسی کو جانتے ہیں ان کو رغمان کر سکتے ہیں رائٹ آپ اپنے طریقے سے جیسا چاہیں ویسے کر سکتے ہیں اور فنانس مارکت کو آپ دیکھ رہے ہیں تو پلیز میک شور تو سبسکر اور میک شور تو پس بیل کن کو دیکھ نکیش سکتے سکتے کر گئیس سی یا نکیش ویدیو گوڈبای